چمبل کے بیہڑوں میں دکیتوں کی قصوں کا سلسلہ بہت ہی لمبا ہے ایک سے بڑھ کر ایک دستائیسی، ایک سے بڑھ کر ایک خونکھات، ایک سے بڑھ کر ایک نسانے بات لیکن چمبل کے بیہڑوں میں ڈانکوں کو قصوں میں ایک ایسا بھی ڈانکو ہے جسے پولیس فائلوں میں ایک چالانک لومری کہا گیا ہے اتنا تیز ترار کی فراری میں بھی آرام سے سہروں میں گھومتا رہے سکتی اتنا کہ اپنی پرچھاہی سے بھی پرہیچ کرے اور دستائیسی اتنا کہ دیم کے گھر کو ہی لوٹ لے اور اس فائلوں میں درج چمبل کا سب سے ساتھ رکھائے جس نے اپنے دماغ کے دم پر ایک یا دو سال نہیں لگ بک چوتھائی سدی تک چمبل میں آتنک مچائے رکھا اس ڈانکو کا نام ہے ڈانکو امرتلال امرتلال عام لوگوں کو ہی نہیں بلکہ رازاؤں کو بھی لوٹ لیتا تھا گھروں کو ہی نہیں گھڑیوں کو بھی لوٹ لیتا تھا اور اتنے پر بھی بس نہیں تو سن لیجے وہ پولیس تھانوں کو بھی لوٹ لیتا تھا چمبل میں پکڑ یا پہران کو ڈانکو کی کمائی کا جگہ بانانے کی شروعات بھی امرتلال سے ہی مانی جاتی ہے پولیس کے تھانے لوٹنے والے اس ڈانکو کے مجاز انڈے ڈانکو سے بلکل الگ تھے امرتلال کسی بھی لوٹ کے لیے ملٹری کی طرح تیاری کرتا اور پھر لوٹ کے بعد ایاسی کا ایک کھلم کھلا کھیل کھیلتا نمستے میرا نامنگ کت پاتھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں بندیل کھنڈاپ یوٹیوب چینل آپ سے گجاری سے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس کر لیجئے آج ہم آپ کو ڈانکو امرتلال کے جیون کی پوری کہانی بتائیں گے آپ کو بتائیں گے کیسے ایک کسان کا بیٹا چمبل کا بیتاگ بازتا بن گیا آپ کو یہ بھی بتائیں گے کی ڈانکو امرتلال نے کیسے حاصل کی چمبل کی بازتاحت اور کیسے پولیس صدیقاریوں نے مانا اس کے ساتر دماغ کا لوہا مدد پردیس کے سوی پولیس جلے میں کسان بھگوان لال کے یہاں امرتلال کا زنب ہوا تھا اس چھوٹے سے گاؤں کا یہ گھر کسی کی بھی نگاہ کو اپنی یوک کھیچ لیتا ہے یہ گاؤں کبھی امرتلال کے بابا نہیں بسایا تھا جیدہ تر گھر اسی کے پریوار کے ہیں امرتلال نے آٹھویں تک کی پہائی کی آٹھویں پاس کر امرتلال ایک سکول میں ماسٹر بنا تو بوڑے باپ بھگوان لال بہت خوش ہوئے پر یہ خوشی جلد ہی کافور ہو گئی جب امرتلال چھوڑی کے جرم پر پہلی بار پکڑا گیا ساید اس کیس میں اسے چھوٹی موٹی سجا ہوتی لیکن اس نے تو پوہری تھانے میں لاکپ میں ہی ایک پولیس سپاہی کو کابو کیا اور چھوٹی جون 1949 کو ہیراسس سے نکل بھاگا اتنا ہی نہیں اس نے اپنے ساتھ میں تھانے سے دو بندوک اور کارتوس کو بھی لوٹ کر وہاں سے لے گیا اس واردات کے بعد بیہر میں پہنچا اور ڈاکو روپا کے گینگ میں سامل ہو گیا گینگ میں آتے اس نے لوٹ اور ڈکیتی کے لیے یوجنا بنانے کا ذمہ اپنے کندھوں پر لے لیا پھر شروع ہوا ایک کے بعد ایک سائسک واردات کا سلسلہ لیکن پریوار کا کہنا ہے اس چوری میں امرتلال کے ساتھ پڑھنے والے بڑے پریوار کے لڑکے بھی سامل تھے لیکن جب پولیس کا روائی کی بات ہوئی تو صرف امرتلال کو آگے کر دیا گیا اس بات نے امرتلال کا دیماغ کلٹا کر دیا 1941 میں امرتلال ہٹاوہ کے جسونت نگر کے ڈکیت گوپی برامر کے گینگ میں سامل ہوا گینگ میں اس نے صرف گوپی کو ہی اپنی اصلیت بتائی باقی سب اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے اب وارداتوں کا سلسلہ تیجی کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا لیکن یہاں گور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہر کسی واردات کے بعد امرتلال کچھ دنوں کے لیے گائب ہو جاتا تھا بیہنوں سے نکل کر وہ کسی بھی سہر میں پہنچ جاتا تھا بس اور ٹرین کے سہارے دور دور کے سہروں پر لمبا وقت بیتا کر واپس چمبل میں پہنچ جاتا تھا اتر پیدیس کے بیوڑوں میں امرتلال نے اپنی کاری گری دکھانی شروع کر دی ایک کے بعد ایک لوٹ اور ٹکیتی کرنے لگا لیکن سایت چمبل میں اس وقت کسی کو امرتلال کا نام تک یاد نہیں تھا لیکن ایک دن امرتلال نے اپنے گینگ کے ساتھ ایسا کام کر دکھایا کہ پولس محکمہ کے پیروں تلے سے جمین کھسک گئی دراصل امرتلال نے ایٹاوہ کے ڈی ایم ایس کے بھاتیا کے گھر میں ہی لوٹ کر ڈالی اس کے بعد امرتلال نے کانپور میں ایک ملس سے ہتھیار لوٹ لیے اب گینگ کے پاس کافی ہتھیار ہو گئے تھے انیس سو بیالیس میں ایٹاوہ کے زسون تنگر میں دو بڑی ڈکیتیاں ڈالی انیس سو تیرالیس میں امرتلال اپنے سردار کے ساتھ گوالیر میں ایک بڑی ڈکیتی ڈالنے پہنچا لیکن مدھیڑ میں گوپی گرفتار ہو گیا گوپی کی گرفتاری کے ساتھ گینگ کی کمان امرتلال کے ہاتھوں میں آ گئی امرتلال نے گینگ کی کمان سمالتے ہی تابرت اور ڈکیتی ڈالی اور قتل کی وارداتوں کو انجام دینے لگا ہر موقع واردات پر امرتلال اپنے گینگ کے ساتھ موجود رہا انیس سو چوالیس میں یوپی پولیس نے امرتلال کو پکڑنے کے لیے کمر کس لی اس کے گینگ کے لوگوں کی نسان دے ہی کی جانے لگی لیکن اس سے بے پرواہ امرتلال نے کئی ڈکیتیاں ڈالی اور پھر چھپنے کے لیے واپس دیپوری کے زنگلوں کی پناہ لی پولیس امرتلال کے پیچھے تھی اور بے پرواہ امرتلال سہروں میں آرام سے گھومتا تھا اسی بیچ انیس سو چھیالیس میں آگرہ سہر میں امرتلال عبید دستلائی کے ساتھ پولیس کے ہتھے چڑ گیا پہچاند ہونے پر امرتلال پر ڈکیتی کے مقدمے کی جھڑی لگ گئی اور اٹھارہ سال کی کڑی سجا سنائی گئی امرتلال پر امرتلال بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اس بار امرتلال اکیلا نہیں گیا اپنے گینگ کے دو ڈاکوں اور ان کے ساتھ ساتھ تین دوسرے قیدیوں کو بھی اپنے ساتھ بھگا کر لے گیا دو سال تک امرتلال نے پھر پورے علاقے میں تابر توڑ بارداد تھی اور ایک دن گوالیل سہر کی پولیس کے ہتھے چڑ گیا اب اے دھتیاروں کے ساتھ گرپتار امرتلال کو سجا کاٹنے کے لیے جیل بھیج دیا گیا لیکن امرتلال نے تو جیسے جیل کی دیواروں کو کھلاؤنا مان رکھا تھا انیس سو انچاس میں ایک دن امرتلال یہاں سے بھی حیرت انگیز طریقے سے پھرار ہو گیا گوالیل سے پھرار ہونے کے بعد امرتلال ایک دم سے بدل گیا تھا گینگ نے بے گناہ لوگوں کو مارنا اور جندہ جلانا بھی شروع کر دیا تھا انیس سو پچاس میں مین پوری جلے کے گاؤں میں پانچ لوگوں کو ڈکیتی کے دوران جندہ جلا دیا چمبل کے بیڑوں کے باہر امرتلال کا نام اب پوری طرح سے دہست کا نام بن رہا تھا لیکن چمبل کے بیڑوں کے اندر امرتلال کا نام دوسری وجہ سے بھیگل رہا تھا امرتلال کی ایاسیاں اس کے گینگ کے لوگوں کے نگاہے میں چڑھنے لگی تھیں چمبل کے ڈکیتوں نے اپنے کچھ وصول بنائے ہوئے تھے جن کو وہ آسانی سے یا پھر لوگوں کی نظروں کے سامنے کبھی نہیں توڑنا چاہتے تھے اور سب سے پہلا وصول تھا کہ گینگ کے سدستیوں کے پریوار پر کوئی بوری نظر نہیں رکھے گا لیکن امرتلال کی ایاسیوں نے بیہر کے سارے وصولوں کو دھتا بتا دی اور اپنے ہی گینگ کے سدستیوں جو جیل گئے تھے ان کے پریوار کی محیلاؤں کے ساتھ امرتلال عبید رستے بنانے لگا اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے بھی امرتلال کے ہتھیار خریدنے یا چھپنے میں مدد کی ان کے پریوار کی عورتوں کی عجت کے ساتھ بھی امرتلال ہتھیاروں کے دم پر کھیلنے لگا اسی بیچ ایک بیکیتی کے دوران امرتلال کو گولی لگ گئی لیکن امرتلال کو گولی سے بھی زیادہ چونٹ اس بات سے لگی کہ ایک گولی اسی کے گینگ میمبر جے نے اس کو نشانہ بنا کر چلائی تھی گینگ میں اب درار پڑ چکی تھی جائے کہ ساتھ گینگ کے کئی لوگ ہو گئے تھے جو امرتلال کی عیاسیوں سے پوری طرح نراز تھے امرتلال اپنے سمرتکوں کو ساتھ لے کر وہاں سے نکلا اور اسی کے ساتھ اس نے پھر کبھی کسی یوپی کے آدمی کو اپنے گینگ میں نہ رکھنے کی قسم کھائی پولیس ریکارڈ کے مطابق امرتلال نے اس کے بعد یوپی کے علاقے میں کبھی کوئی واردات نہیں کی اور پوری طرح سے اپنا آپریشن مجھپردیس اور راجستھان کو ہی بنا لیا امرتلال کی عیاسیاں پوری چمبل میں سرکھیاں بٹور رہی تھی دارو اور عورت امرتلال کی کمجوری کہی جانے لگی تھی لیکن امرتلال اپنے دماغ کی مدد سے پھر سے بڑا گینگ کھڑا کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا پھر سے چمبل کے علاقوں میں امرتلال کا سکھا چل رہا تھا سیوپوری گناہ مرینہ اور گوالیار کے جانے کتنے گاؤں میں امرتلال نے لوٹ اور دکھائیتیوں کی واردات کو انجام دیا لیکن پکڑ کرنے کے بعد اس نے اسی کو اپنا مکھے ہزار بنا لیا ایک دو کے بجائے کئی بار تو وہ آدمیوں کے جھنڈ کو طور پر جنگل میں بندھک بنا لیتا تھا اور جب تک موٹی رقم نہیں حاصل ہوتی تھی تب تک وہ کسی کو نہیں چھوڑتا تھا امرتلال کا نام سیوپوری کے جنگل میں ایک خوف بن چکا تھا مدی پردیس کی عمری ریاست کے راجہ اپنی گڑھی میں بیٹھے تیندو کے پتے کا حساب کر رہے تھے یہ ایک مارواری سیج اپنے کرندوں کے ساتھ آیا راجہ صاحب کے قریب پہنچا تو راجہ صاحب نے پہنچا بولو کیا کام ہے مارواری سیج نے ہاتھ جوڑ کر سر جھکایا اور جب سر اوپر کیا تو راجہ صاحب کے ہوز پھاکتا ہو گئے پگڑی اتار کا ہاتھ میں ریوالوال یہ کھڑا کو سکس کوئی اور نہیں امرتلال تھا چھاتی پر بندوک رکھ کر پوری گڑھی سے مال اور ہتھیار بندوا کر امرتلال وہاں سے پھرار ہو گیا امرتلال کا ہوسلا آسمان پر تھا پولیس کو کچھ سوج نہیں رہا تھا اسی بیچ ایک دن امرتلال راجہ صاحب کے بارہ جلہ میں جا پہنچا وہاں ایک تھانے میں جندہارے جا دھمکے امرتلال نے تھانے کے ہتھیار اور گولی لوٹی اور آرام سے وہاں سے چلتا بنا 1954 میں ایک اور تھانے بیراد میں جا پہنچا لیکن پولیس سمجھ سے چیت گئی اور امرتلال گینگ کو بھاری گولی بھاری کا سامنا کرنا پڑا اور کھالی ہاتھ واپس ہونا پڑا لیکن ان گھٹناوں نے پورے چمبل میں امرتلال کو اور بھی کوکھیات کر دیا تھا پولیس چیوپوری کے جنگلوں میں ماتھا پکڑ رہی تھی لیکن امرتلال اپنی ایاسیوں میں آرام سے مسگول تھا ہر گاؤں میں اپنے لیے ایک عورت کا انتجام کرنے والے امرتلال کی رات ایاسیوں میں ہی کٹ رہی تھی پولیس ریکارڈ میں درج درجنوں اور عورتوں کے نام پتے آز بھی امرتلال کی ایاسیوں کا پتہ دیتے ہیں یہ ریکارڈ ان مائلاؤں کے نام پر رکھا گیا جن کے گہرے رشتے امرتلال کے ساتھ تھے امرتلال کی تلاس میں پولیس جمین آسمان ایک کیے ہوئے تھی پوہری تھانے میں نئے انچارج لائے گئے لیکن امرتلال کی افراد کتھا کیونکہ پنے جڑتے جا رہے تھے مدد پردیس 1965 میں نیا راجز بنا تھا تو پولیس نے چمبل کو ٹکیتوں سے مخت کرانے کے لیے ایک بڑا بھیان شروع کر دیا سیوپوری اور گناہ کے زنگلوں کا کھار بن چکے امرتلال پولیس کے پہلے سے نیسانوں میں تھا لیکن بے پروائے امرتلال نے مرینہ جلے کے پالی گھانت کے پاس سادی کے لیے جا رہی ایک پوری وارات کو ہی لوٹ لیا اور چالیس ہزار روپے کی رقم حاصل کی وارات سے ایک آدمی کو اپہنڈ کر اس کو جنگل میں اپنے ساتھ لے گیا اور بعد نے ساٹھ ہزار رقم کی حاصل کرنے کے بعد اس کو چھوڑا اس کے بعد اس نے راز مارگوں پر گاڑیاں روک کر پکڑ بنانی شروع کر دیا سرکیوں میں بڑھتے جا رہے امرتلال نے ایک نیا دھندہ شروع کیا اور وہ تھا علاقے کے ٹھیکے داروں سے چوتھ وصولی کا سیوپری اور گناہ کے زنگلوں میں چیندو پتہ کا ہر ٹھیکے دار اس کو وصولی دیا کرتا تھا کوئی بھی ٹھیکے دار بینا امرتلال کا چوتھ دیئے اپنا کام نہیں کر سکتا تھا امرتلال کے پاس دھیرے دھیرے بہت روپے ہو گیا امرتلال نے پیسے کے دم پر علاقے میں پولیس سے بڑا اپنا مقبر تنتر کھڑا کر لیا اور ان پر امرتلال پانی کی طرح پیسہ بہاتا تھا لیکن اس کی ایاسیاں اس کے خلاف جا رہی تھے وہ اب اپنے ہی علاقے کے لوگوں کو اپنا دسمن ماننے لگا تھا اورتوں کو لے کر اس کے لپڑے تیجی کے ساتھ پھیل لہے تھے اپنی ایاسیوں اور سارات کی لپڑھ نے اس کی سمجھداری کو ہوا کر دیا تھا ایسا ہی ایک ماملہ مسہور فلم ابنیتری مینہ کماری سے جڑا ہوا ہے ایک بار سوٹنگ کے سلسلے میں دل نی جاتی سمجھ سیوپوری کے نزدیک مینہ کماری اور ان کے نردیشک پتی کمال امروہی کی کار کا پیٹرول ختم ہو گیا امروہی نے کہا کہ آج کی رات ہم اسی کار میں سڑک پر ہی بیتائیں گے آدھی رات کے بعد قریب ایک درجن ڈاکو نے ان کی کار کو گھیر لیا انہیں نے کار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ وہ نیچے اتریں کمال امروہی نے کار سے اترنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جو بھی مجھ سے ملنا چاہتا ہے وہ میری کار کے پاس آئے تھوڑی دیر بعد ایک سلک پائزامہ اور کمیز پہنے ہوئے ایک سخت اس کے پاس آیا اور پوچھا آپ کون ہے امروہی نے جواب دیا میں کمال ہوں اور فلم سوٹنگ کے سلسلے میں اس علاقے سے گجر رہا تھا تب ہی میری کار کا پیٹرول ختم ہو گیا اور دوسری کار میں میری پتنی مینہ کماری بیٹھی ہیں یہ سنتے ہی امروہی نے ترنت سنگیت ناچ اور کھانے کا انتجام کر آیا انہیں آرام سے سونے کی بیوستہ کر آئی اور صبح ان کی کار کے لیے پیٹرول بھی منگوا دیا چلتے چلتے سردار نے مینہ کماری سے کہا کہ وہ نکیلے چاکو سے اس کے ہاتھ پر اپنا آٹو گراب دیں جیسے تیسے مینہ کماری نے آٹو گراب دیا یہ سخت کوئی اور نہیں تھا امروہی تلال ہی تھا سیپوری پولیس ادھی چکچنی لال نے امروہی تلال کو پکڑنے کی جوڑ دار کوشش چلتی اس کے لیے علاقے کی اچھی سے سمجھ رکھنے والے لہری سنگھ کو پہری تھانے کا انچارج بنایا گیا لہری سنگھ نے امروہی تلال کے پریجنوں پر سکنجا کسا لہری سنگھ نے قسم کھائی کہ وہ امروہی تلال کو زندہ پکڑ کر اسے پانچ جوتے سرے یام لگائے گا امروہی تلال کو یہ بات پتا چل چکی تھی اس نے بھی بتلا لینے کی ڈھان لی لہری سنگھ اور امروہی تلال ایک دوسرے کو مات دینے کے لیے اب تیجی کے ساتھ چال چل رہے تھے پھر لہری سنگھ بھی روز امروہی تلال کے گاؤں میں جا کر ان کے پریجنوں کو سرے یام بیجت کرنے لگے امروہی تلال اپنی ماں کو بہت مہنتا تھا ایک دن پولیس ادھی چکچنی لال اور لہری سنگھ نے امروہی تلال کی ماں کے ساتھ گشت ہاؤس میں تھوڑی سی سکتی برتی تو یہ خبر امروہی تلال کو بلکل بھی برداشت نہیں ہوئی امروہی تلال کو گستے میں ہی یہ خیال نہیں رہا کہ پولیس سیدھے سہر میں جا کر ٹکرانا موت سے ٹکرانے جیسا ہے اس کو دھن سوار ہو گئی کہ چنی لال اور لہری سنگھ کو ویہا پھیکانے لگائے گا اور تبھی اس کو پتا چلا کہ چنی لال کو لارش تھانے پر نرچھڑ کرنے جانے والے ہیں بس اتنی خبر امروہی تلال کے لیے بہت تھی اور پھر وہ جادھم کا اسی تھانے پر پولیس تھانے میں بھوسے امروہی تلال نے ایک دیوان اور ایک سپاہی کا کٹل کر دیا تھانہ ڈوٹ لیا اور وندوکوں کو اٹھا کر وہاں سے چلتا بنا لیکن چنی لال اور لہری کی قسمت اچھی تھی کہ وہاں وہاں بچ گئے کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی وہ پولیس لائنز کے لیے جا چکے تھے اس گھٹنا نے پورے پردیس میں بوال مچا دیا تھا جا دھمکتا ہے پردیس سرکار نے اپنا اپریشن کڑا کرنے کے لیے کہا لیکن امروہی تلال تو اس وارداد کے بعد بیوڑوں کے پتھروں میں گم ہو چکا تھا پولیس کے پاس نہ کوئی مقبرتہ اور نہ ہی اس کا کوئی پتہ تھا آنکھے پتھروں میں کھوجے تو کس کو لیکن تبھی لہری سنگھ اور پولیس کو ایک پتھر میں پارز دیکھا ایک ایسا پارز جو کسی لوہے کو سونا نہیں بناتا بلکہ ایک ہمیوان بنے انسان سے علاقے کو چھٹکارا دیلا سکتا تھا لہری سنگھ امروہی تلال کے قلعے بندی میں درار کھوج رہے تھے ان کو پتہ چلا کہ بدری کردار نام کے کلرکہ ہے جس کا جیزہ کبھی امروہی تلال کے گینگ میں رہا ہے پھر دھیرے دھیرے انہوں نے پتہ کیا کہ بدری کردار کی بہن اور پتنی پر امروہی تلال کی بوری نظر تھی بدری کردار بھی امروہی تلال کے گینگ کا ایکٹیو میمبر تھا لاچار بدری پریوار کو بچانے کے لیے اس کے سامنے جھکنے کو تیار تھا کہ تھانا انچارز لہری سنگھ بدری تک پہنچ گئے پھر بدری کو گینگ میں ایک منبر کے طور پر دوبارہ بھیجا گیا اس وقت تک امروہی تلال سراب اور اپنی ایاسیوں کے چلتے گینگ میں ہی کافی بدنام ہو چکا تھا اور اس کے برے دن بوری طرح سے شروع ہو چکے تھے لگبک دو دسک سے پولیس کی نگاہوں سے دور اور ہر مٹھ بیڑ میں ساپ بچ نکلنے والے امروہی تلال کو لگنے لگا تھا کہ پولیس کی گولی اور اس کے سینے کی بیچ کی دوری لگاتار کم ہو رہی ہے سکی مجاج کا امروہی تلال اب بے رہم بھی ہو چکا تھا یدھانگار اور نوالپورک کی دو مٹھ بیڑوں میں اس کو بہت مقصان اٹھانا پڑا اس کو اپنے ہی گینگ میمبر دولت سنگھ کے بھائی منگل سنگھ پر سندے ہوا منگل سنگھ کو گینگ سے نکال دیا گیا تھا گستے سے بھرے امروہی تلال نے اپنے وفادار دولت سنگھ کو تڑپا تڑپا کر مار ڈالا کتر کے دن ہی گینگ پر بھوٹ پڑ گئی اور امروہی تلال کے دو باجو سلطان سنگھ اور دیبیلال سکاری گینگ سے چھوٹ کر چلے گئے امروہی تلال نے اپنے گینگ میں بہنوئی موتی رام کو سامل کیا موتی رام کو ایک کیس میں سدا ہونی تھی امروہی تلال نے اس کے دسمنوں کو پہرہ میں سے قتل کر دیا موتی رام بھی بدری کی بہن پر نظر رکھے تھا اس کے بعد دونوں ہی بدری قرار کو پریسان کیے ہوئے تھے اسی بیج بدری پولیس کے ساتھ مل کر دونوں کا گیم بجانے کا پلان تیار کر چکا تھا بدری گینگ میں سامل ہو گیا لیکن اس نے لاہری سنگ کے پلان کے مطابق یہ جاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی بھی ہتھیار کو چلانا جانتا ہے جب بھی اس کو کوئی ہتھیار لینے کے لیے کہا جاتا تو وہ کہہ دیتا کہ نہیں اس کو تو لاتھی ہی پسند ہے اور پھر ایک دن جب امروہی تلال نے بدری سے کہا کہ آج رات اس کو بدری کی بہن کے ساتھ گزارنا ہے بدری مہینوں سے اس دن کو ٹال رہا تھا لیکن ایہ آس امروہی تلال نے اس کو بیوست کر دیا کہ وہ اپنی بہن کو آج امروہی تلال کو ساپ دے بدری نے کہا کہ گوپالپور میں اس کی بہن آج کی رات رہے گی پورا گینگ گوپالپور کی اور چل لیا راستے میں امروہی تلال نے بدری پر خوش ہو کر اس کو سیوپوری کے ڈی ایم کا وہ پرچہ بھی دکھایا جس پر امروہی تلال کے سر پر 20 ازار روپے کی انام کی گھوشنا لکھی ہوئی تھی بدری کا ارادہ پکہ ہو چکا تھا بس اب موقع کی تلاش تھی 18 اغسط انسٹ کا دن تھا گینگ چلتے چلتے اب تھک چکا تھا بھری دوپار میں گوپالپور سے کچھ دور پہلے ہی موہا کے پینوں کے نیچے گینگ نے آرام کرنے کا تین کیا موتی رال اور امروہی تلال دونوں خوش تھے گینگ کے لوگوں کے لیے پاس کے گاؤں سے بکرہ الا کر کٹا گیا اور ساراب کا لمبا دور چلا ہمیں کے بعد گینگ میبر تلال کنارے سو گئے بیچ میں امروہی تلال اور موتی لال سو گئے اور ان کے پاس بدری قرار بیٹھ گیا بدری قرار نے جان بوجھ کر کھانا نہیں کھایا تھا طبیت خراب ہونے کا اس نے پہانا کیا تھا بدری کو پہلی بار امروہی تلال نے اپنی رائفل تھما دی تھی ساید یہ امروہی تلال کی پہلی اور آخری بھول تھی کچھ دیر بعد جب گینگ کے لوگ سو گئے تو بدری نے سب کی رائفلیں اور بندوکیں اٹھا کر تلاب میں پھینک دیا اور امروہی تلال کی رائفل سے اس کو سٹھا کر ایک گولی چلا دی ایک ہی گولی امروہی تلال کو چیرتے ہوئے موٹی لال کے سینے میں دھنس گئی ایک گولی سے دو سکار ہو گئے چمل کے اتحاس میں کسی ڈانکو کا اپنی ہی گولی سے ایسا انتر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا گولی کے آواز سے اٹھے گینگ کے ممبر جیسے ہی آگے بڑھے بدری نے گولیوں کی بہوچھار کر دی مہتھے گینگ کے صدر سے جان بچا کر جنگل کی اور بھاگے بدری نے موٹی کی رائفل اٹھائی اور دونوں رائفلوں کو ٹانک کر گوپال پر جا دھنکا دھانے میں جا کر لہری سنگھ کو کوڑ وارڈ میں سندیز بیجنے کی گوہار تھی دھانے دار جا دار سنگھ نے اسے وہاں سے بھگا دیا لیکن جلدی اس کو سکھ ہوا تو بھوراں بدری کو بلایا گیا اور بدری نے ان کو پولیس پارٹی کے ساتھ موقع الواردار پر لے گیا موقع پر دو لاشیں تھی جس میں سے ایک کلاس پچیس سال سے چمبل کے سینے میں دھسے ہوئے کانٹے یعنی امرتلال کی تھی آپ تاپو امرتلال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے گا